السلام علیکم ویلکم ٹو آم ناس ریکشن وہ جو بھی کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور بالکل جو بڑی باجی اور ان کے سپورٹرز ہیں جو دن رات آ کر گالیاں بکتے ہیں ستارہ کو پریشان کرتے ہیں ستارہ کو ٹرول کرتے ہیں تو اس کا حل ایسے ہی ہے کہ جو چاچو انور ہیں وہ توپے لے کے بیٹھ جائیں اور وہ اس طرح سے جو بڑی باجی ہیں اور جو بڑی باجی کا باجہ ہے 30% اس کو جواب دیں تھوڑا سا مجھے اس پر بات کرنی ہے لیکن ہاں چاچو کی جو تھامنیل ہے نا اس پر میں نے مسٹر 30% کا جو 30% انسان ہے عجیبی پکچر دیکھا ہے مطلب بڑی باجی نے تو دھاگہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لینا تو یہ کیسا پکچر ہے جو چاچو نے تھامنیل پر لگایا وہ ہے جس میں تھوڑا بہت جو دھاگہ ہے وہ یہ جو 30% انسان ہے ان کا بھرم اس نے رکھ لیا ہے نا تو بھائی یہ پکچر کہاں سے ریلیز ہو گئی سمجھ میں نہیں آیا کیا باجی کے پاس سے یہ پکچر نکل کے چاچو کے پاس آگئی ہے یا کوئی مقافات احمل ہو گیا ہے کہ جس طرح یہ لوگ ستارہ کو رسوہ کر رہے تھے اب وہی طریقہ جو ہے قدرت نے جو 30% انسان ہے اور جو کہہ رہا تھا کفارہ دے دیا کفارہ دے دیا اس کے بعد بھی اس کو بتا نہیں کون سوالہ ایک کہتے ہیں نا پریشانی کا کیا بولوں میں اسے ہے جو کہ وہ چین سے نہیں بیٹھ پاتا اور ڈے بائے ڈے اٹھ کر سامنے آ جاتا ہے تو وہ جو تصویر ہے نا تو بڑی باجی دیکھ لیجے آپ کی زبان سے نکلے الفاظ کیسے پورے ہو رہے ہیں نا اس کی تو تصویر آ گئی آپ نے ایک کو تو پریشان کیا تھا اور ایک کو تو آپ نے ڈیر سال سے ری ایکشن چینلز کے اور ہیٹرز کے آگے بلکل ڈالا ہوتا چھوڑا ہوتا اب دیکھ لیں یہ جو آپ کا 30% انسان ہے یہ کیسے رسوہ آ رہا ہے بھائی آپ کی جو بچی ہیں نا ماشاءاللہ سمجھدار ہیں جوان بچی ہیں جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتی ہوں گی ان کی نظروں کے سامنے سے اببا کی یہ تصویریں اس طرح سے جاتی ہوں گی عجیب و غریب جس میں کچھ دھاگوں کا موہ موہ کے دھاگے جو ہیں وہ ہیں تو میں بڑی پریشان ہو رہی ہوں کہ آخر ہو کیا رہا ہے بھائی ہو کیا رہا ہے خیر جیب جو میں بات کرنا چاہ رہی تھی اس 30% انسان کے حوالے سے نہیں ہے میں بولنا چاہتی ہوں چاچو دیکھیں آپ چاچو ہیں اس خاندان کے بڑے ہیں تو اگر اس خاندان کے بڑے ہو کر آپ اس خاندان کی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں اگر آپ ہی جو ہے غلط بولیں گے تو پھر صحیح نہیں ہے نا بولنے دن دنیا جو بول رہی ہے بولنے دن ریاکشن چینلز جو بول رہے ہیں آپ بھی بولیں اپنے گھر کے مردوں کو سنائیں کھری کھری زنائیں مگر ایٹ لیسٹ جو عورتیں ہیں میرے خیال میں آپ کی پرسنالیٹی کو آپ کی شخصیت کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ آپ اٹھ کر اپنے گھر کی عورتوں پہ بات کریں یہ غیرت کا تقاضہ نہیں ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتی تھی ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ جائے ہو سکتا ہے آپ کو میری بات سمجھ نہ آئے اور آپ برا بے مان جائیں لیکن بھائی ایک سیولائزڈ معاشرے کے باسی ہیں ہم لوگ تو جو چیز میں محسوس کر رہی ہوں وہ چیز میں آپ سے کہہ رہی ہوں باقی جو لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو آپ کو بک اپ کر رہے ہیں وہ جانے آپ جانے اور آپ کا اپنا ذہن جانے آپ کو جس بھی طریقے سے چلنا ہے آپ چلیے آپ خود کہتے ہیں کپڑا آگے سے اٹھاؤ کپڑا پیچھے سے اٹھاؤ تماشا تو اب نہیں بننا ہے تو یہ تماشا اگر آپ بنا رہے ہیں تو سوچ لے پھر آپ کیا کر رہے ہیں یہ مجھے ایک چیز بولنا تھی دوسری چیز مجھے جو نداشہ ہے اس حوالے سے بولنی ہے اور جو ستارہ ہیں اچھا جو ایک میٹ اپ میٹ اپ کا شور اٹھا ہوا ہے نا اسے میٹ اپ تو نہیں کہتے ہیں میٹ اپ تو بڑا پروپر ہوتا ہے کوئی ایک کہتے ہیں نا ریفریشمنٹ ہو جو ساتھ بیٹھ کر کھایا جا رہا ہو کسی ایک مقام پر دونوں ویلاغرز گئے ہو اور دونوں جو ہیں بیٹھ کر ہلکی پھلکی کافی ہلکا پھلکا کوئی ڈینر کوئی لانچ کچھ اس طرح کی چیزیں انجوائک کر رہے ہوں یہ تو میرے خیال میں ایک طرح سے جس طرح ستارہ نے کہا کہ ستارہ کی کافی دنوں سے نتاشہ سے ہیلو ہائی تھی ہائی ہیلو تھی تو ستارہ نے ذکر کیا ہوگا کہ مجھے جو ہے نا اس ایریا میں شاپنگ کا اتنا اندازہ نہیں ہے اور مجھے لہنگا لینا ہے شادی ہے بھتی جی کی تو میں جس بھی شاپ پر جا رہی ہوں وہاں پر بہت کوسٹلی لہنگاز ہیں اور بہت کوسٹلی ڈریسز ہیں تو نتاشہ ظاہر سی بات ہے وہ اس فیلڈ میں کافی ہیں مطلب وہ پی آر پیکجز بہت زیادہ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے وہ پروپلمز میں بھی آتی ہیں اگر ایک طرح سے دیکھا جائے نا ستارہ پی آر پیکجز کم کر رہی ہیں تو میرے خیال میں یہ سیف ہے ستارہ کے لیے کیونکہ جو لوگ ہر پروڈکٹ کو لے کر یہاں پر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں بڑے مسئلے میں آ جا رہے ہیں آج کل تو خیر بات کہیں کہ کہیں نکل گئی تو جو نتاشہ ہیں وہ ان کو لے کر گئی اور اس طرح سے تمام تر معاملات تیہ پائے تو اٹس نوٹ تا میٹ اپ یہ ایک طرح سے ایک سپورٹ تھی یا ایک کہلیں شہر میں رہتے ہوئے دوسری جو یوٹیوبر آئی اس کے ساتھ تھوڑا سا کرٹسی تھا تو اسے ہم میٹ اپ تو کہہ ہی نہیں سکتے سب سے پہلے جو لوگ میٹ اپ میٹ اپ میٹ اپ کر رہے ہیں ساتھ میں بھی کر رہی تھی بڑی دیر سے سمجھ آیا it's not the میٹ اپ تو اس کو میٹ اپ نہ کہیں ٹھیک ہے تو یہ ان کے اپنے ایک دوستی کے معاملات تھے اچھا ستارہ نے تو اسے میٹ اپ کہا بھی نہیں کہ ستارہ یاسین نے کہیں نہیں لکھا کہیں ویڈیو میں نہیں بولا کہ نتاشہ سے میٹ اپ ہوا ہے بس انہوں نے کہا کہ نتاشہ جو ہیں وہ آئیں گی اور ان کو لے کر جائیں گی اور اس طرح سے وہ تھوڑا بہت ان کے ساتھ گھومیں گی تو یہ سارے معاملات تھے اب کیا ہیں جو ہیٹرز ہیں ان کو چت کہتے ہیں نا چت بھی اپنی پٹ بھی اپنی مطلب نتاشہ نے اگر ستارہ کو دکھا دیا تھا اور جس طرح وہ سیٹ کر رہی تھی اپنا دوپٹا اور انہوں نے منع کیا تھا اس کے باوجود اگر نتاشہ نے دکھا دیا تھا تو اس کو بھی لے کر کہہ رہے ہیں نتاشہ نے ستارہ کی پول کھول دی مطلب ہیٹرز بن کے بھی اس کو ٹرول کر رہے ہیں نتاشہ وقاس کو اور ادھر سے جو ستارہ سپورٹرز ہیں جو بہت جذباتی ہیں وہ بھی جا کر ان کے پیچھے پر گئے خیر جناب میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں یوٹیوبرز ہیں اور اگر اس کی وجہ سے کوئی تعلقات خراب ہوتے ہیں اگر واقعیتاً آپ اپنے ریلیشنز کو آگے اچھی طرح سے لے کر چلنا چاہتے ہیں دنیا ہے نا اور کیا دنیا مطلب کی بی بی ڈال ہے سونے کی کچھ یہی ہے نا گانا یہ دنیا یہ دنیا پیتل کی ہاں تو یہاں سارے اپنے مفاد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہیں اور کہتے ہیں نا کہ رابطے تب رکھے جاتے ہیں جب سامنے والے کا اسٹیٹس پتا ہو ادھر وائز بڑا مشکل ہو گیا زندگی کا سروائیول تو اگر آپ لوگوں کو اپنے جو رکھنا ہے ہر چیزوں کو اچھی طرح لے کر چلنا ہے تو میں کہوں گی پھر ایک میٹ اپ ہونا چاہیے اور اس میٹ اپ میں ستارہ ہیں ستارہ کے ہزبنڈ ہیں نتاشا ہیں نتاشا کے ہزبنڈ ہیں اور فیملی ہے جو بھی بچے ہیں سب ایک جگہ بیٹھیں ہلکا پھلکا ایک ان کا میٹ اپ ہو کھانا پینا ہو ساتھ تہرہ سسٹر بھی ہو تو مزہ ہی آجائے مطلب یہ میں اپنی ایک کہنا چاہیے نا کہ ایک میسیج آف گوڈنس کے طور پر کہہ رہی ہوں کیونکہ یہاں بہت زیادہ چیزیں بہت بگاڑ کی طرف چاہ رہی ہیں ہم چیزوں کو جتنا بگاڑیں گے نا وہ ڈے بائی ڈے بگڑتی چلی جائیں گی اور جو ایک کھچاؤ ہے وہ آتا چلا جائے گا بڑی باجی ہو یا پھر نینو ہو ان کے ساتھ اگر نتاشا کی کچھ معاملات تھے وہ تھے جس طرح ابھی تمام تر چیزیں کھل کے سامنے آئی ہیں نا اور چیزیں جو ہیں وہ پتا چلی ہیں اور پردے جو ہیں اٹھے ہیں می بھی پاسیبل بہت ساری رییکشن چینلز جو ہیں وہ بڑی باجی کو کہہ کر آئے ہیں مطلب دور سے سلام کر کے آئے ہیں کہا چھڑو جی پیچھا چھوڑو کہاں جھوٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے تو یہی والی پشمانی ہو سکتا ہے ان یوٹیوبرز کو جو پاکستانی ہیں اور کہیں نہ کہیں وہ ان لوگوں کی باتوں میں آ کر رییکشن سے کہتے ہیں نا ان کا ذہن تھوڑا بدلہ ہو ہیٹ رییکشن سے اور پھر تھوڑی پروفیشنل جیلیسی ہوتی ہے نو ڈاؤٹ ان اٹھ تو یہ سارے فیکٹرز کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر تعلقات کو سنبھلنے کا موقع دیا جائے اور دونوں طرف سے نرمی ہے جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ستارہ کا بھی ظرف ہے اور نتاشا کی بھی حمد ہے کہ اتنا سب کچھ ستارہ کے انہوں نے جو بھی کر دیا اس کے باوجود وہ اگر ستارہ کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہیں دوستی کا اور خلوص جو ہے نا وہ میٹر کرتا ہے تو میں یہ کہتی ہوں آپ دونوں کو نا پھر ہیٹرز کی جو رسہ کشی ہے میرے خیال میں وہ نہیں سننی چاہیے اور یوٹیوبر ہیں پاکستان کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو ایک اچھا تعلق اگر آپ لوگ لے کر چلنا چاہتے ہیں تو ٹوٹلی اپ ٹو یو اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے نا ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ مکلس نہیں ہوتے پھر بھی ہم بہت مہتات پہتے ہوئے ان کے ساتھ معاملات کر رہے ہوتے ہیں اب کیا ہے جناب اب جو یہاں پر ہیٹرز ہیں ان کو یہ پریشانی ہے کہ ستارہ جو ہے وہ محنت سے آگے نہیں آئی ہے اور جو بھی کچھ ہے تو بھائی وہ جس بھی طرح سے آگے آئی ہے وہ آگے آگئی یہی تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے یہی تو آپ لوگوں کی پریشانی ہے اور یہی تو سارے فساد کی جڑ ہے کہ وہ آگے آ کیوں گئی اور اس کو لوگوں کا پیار کیوں مل رہا ہے وہ ایک پاپیولر یوٹیوبر کیوں ہیں آپ ویوز کاؤنٹ دیکھیں بڑے بڑے ملینز میں یوٹیوپرز ہیں بٹ ان کے ویوز کاؤنٹ اتنے زیادہ نہیں ہیں تو یہ ساری چیزیں پریشانی کا سبب ہے تو میں یہی کہوں گی ستارہ بہت زیادہ وزڈم کے ساتھ بہت زیادہ سوچ سمجھ کے ساتھ اپنے ہسپنڈ کے مشوری کے ساتھ چیزوں کو لے کر چلیں تعلقات بیٹر کرنے میں اچھے یوٹیوبرز کے ساتھ جن کا ایک ریپو ہے دیکھیں جلن حسد اور کہتے ہیں نجیالیسی ہر انسان کی اندر ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ اور اگر کوئی اس پر قابو پا کر اپنے تعلقات فیر کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے ہیٹرز جو باتیں ہیں اس کو دل پر نہ لیں اور اگر آپ لوگ واقعتا اپنے جو بھی آپ کا تعلق تھا یا ہے اس میں پیور ہیں تو ایک سٹرونگ میسج جو ہے ہیٹرز کے لیے تو ضرور جانا چاہیے میں بس یہ بھولنا چاہتی ہوں واقعی یہی کہوں گی خوش رہیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ